لگتا نیوزلینڈ میرے خیال آئی ہے کی نہیں آئی وہ مجھے نہیں پتا لیکن یار بہت تگڑا کھیل رہے بھائی جان میں ایزا پاکستان ہی کہہ رہا ہوں hats off to you کوئی میچ مقابلہ ہے ہی نہیں کس پہ بات کریں ہم شرمن پہ کریں رویت پہ کریں یا ویرات پہ کریں ہیئر پہ کریں کیل پہ کرو ہیں کس پہ بات کریں تو سمجھ ہی نہیں آرہا شارد و تھابر پہ کرتے ہیں شارد و تھابر کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن ایک بات تو ہے آپ یہ بات دیکھیں ایک بات ہے ایک بندہ unfit ہوا وہ اپنے ساتھ دو اور بھی لے گیا ایک کاکاش کا فیورٹ شاردل اور ساتھ اشن بھی لے گیا اور شمی نے آگے سارے دروازے بند کر دیئے ای نو لٹ کیا آپ نے تیم بندے خائب ہو گئے ملکل تو چلیے ابھی ممبئی چلتے ہیں اور ممبئی میں وہاں پر ہمارے ساتھ کرن ہے اور کرن کے ساتھ میرے کو جو پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے گیسٹ بھی ہیں وہاں پر شاید کرن اور وہاں پر ممبئی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون ہے کرن بڑا سارا یہاں پر excitement ہے کہ آپ کے ساتھ کون سا کھلاڑی ہے جو بلکل ملکل یہاں پر جس کے بارے میں بڑی ساری باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں یہ دروازے کے باہر مجھے جو کھلاڑی دیکھ رہے ہیں دروازی کے اندر ایسا کمال کر کے آئے ہیں جو تصویر مجھے لگتا ہے کرکٹ میں ہمیشہ کے لئے درج ہو گئی ہے تو یہ ویرات کوھلی کے ہمچکل ہے اور یہ سچین کے ہمچکل ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ سنچری ہوئی یہ ویرات سچین سے کہہ رہے ہیں نہیں میں سچین سر سے کہہ رہا ہوں یہ میرے سچین سر ہے اور میں بہت خوش ہوں اور میں گلے لگانا چاہتا ہوں گلے لگے دو گول نہیں بڑھے پچاک سنچری سیرات سیرات میں اتنا کہنا چاہتا ہوں برادر کہ ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے سے بڑھ کر اپنا نام کمانا جو جیت لے سب کا دل اسی کا ہے جمانہ ریکوڈ تو بنتے ہیں ٹوٹنے کے لئے بلبیر پر وہ شخص کبھی دل سے نہیں جاتا جو ہو جا تھا پرانا ساچین اور بلکل یہاں پر سچین دلدلکر ویراد کوھلی اور یہاں پر آڈینس بہت سندر تصویر تھی جی اور بہترین وہاں پر جو ممبئی کے لوگوں نے ابھی سے ہی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایسا لگتا ہے ہمارے فینس بھی شہری والے ہیں باقی کلیہ دولا سے یہ اور بتائیں کہ وہاں پر ابھی سے یہ سیمی فائنل کی جیت مانی جانے لگی ہے یا پھر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ کرکٹ انشتتاؤں کا کھیل ہے پریڈکشن یہاں فیل ہے انشتتاؤں کا انشتتنیٹیز کا کھیل ہے یا پھر یہاں پر ابھی سے ہی فینس نے ویکٹری سیلیبریٹ کرنی چروع کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار چین جب یہاں میچ ہوا تھا تو آرام سے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میچ ختم ہو گیا تھا مومبئی کر آج بھی کچھ ایسی امید کر رہے ہیں شوی بھائی کے انداز بھی بات یاد آئی جو شوی بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ کو روحیت آؤٹ کر لوگے تو آپ کو شبمن پڑ جائیں گے اگر شبمن کو ریٹائر ہرٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ویرات پڑ جائیں گے ویرات آؤٹ ہو جائیں گے تو شریہ سیئر پڑ جائیں گے کچھ ایسا ہی آج ہوتے دکھا فینس پوچھتے ہیں آپ کا سوال کتنے اوبر میں مان رہے ہیں چال 45 شمیل راک شمیل راک ماندر سی میچ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں لگا جی صاحب سے بیٹنگ ہوئی ہے بالنگ بھی اپنا رچھا ہوئے گا آج شمیل اور شراج دونوں کا بیلنگ بالنگ بہت زپر بنے آیا ہے اور 40 آورز کے اندر اندر اپنا میچ ویننگ آئے گا ہم فائنل میں سب کو فائنل ویدن ہونا ہی ہونا انڈیا کا دیکھنے کے بہت لوگ اچھا جتا رہے تھے لیکن ٹیم میڈیا کے بارٹرز کے جیتیں گے کی نہیں جیتیں گے انڈیا جیتے گا جیتے گا جیتے گا چین آپ کو عمومن میڈ بریک میں اتنے فائنس باہر نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس فائنس میں میں دیکھتے ہیں انڈیا جیتے ہیں انڈیا نے سیمی فائنل میں پہلے کھیلتے ہوئے 50 آور میں 397 رن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے ہیں 398 کا ٹارگیٹ ہے شویب بھائی اکاش بھائی شب منگل کے بارے